بیرے طریقہ درہبر شریعت بیر میدر یقوب محمدی سیفی امیر راول بیڈی ٹویزن ناروں کی گوج میں استعمال کیجئے محمدی سیفی محمدی سیفی اتنی ممتدر ہستیاں اتنا بڑا مجمع اور ہوش اڑ جاتے ہیں یہ کونسا مقام ہے کہ امیر المجاہدین یہ کیا کر کرے ہیں کہ دنیا کا رنگی بدل گیا ہے سارے سماں بدل گئے ہیں اور سارے وطیرے بدل گئے ہیں آپ نے وہ روح پھونک دی ہے اب کیا کریں کہتے ہیں یہ صرف پانچ منٹ کی بات کریں پانچ منٹ میں میں کیا بات کروں گا میں یہ سمجھتا ہوں کس دور کے آپ عظیم مدبر ایک عظیم سیاستدان ایک عظیم قائد ملت ملت اسلامیہ آپ کا علم اپنی جگہ آپ حافظ قرآن حافظ حدیث حافظ اقبال اور ایک بڑے بڑی ربطس بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو فکر غزالی سے چلی اور ملانہ روم تک پہنچی ملانہ روم کے والد بہترم نے امام غزالی کا زمانہ پایا تھا اور ان کی تعلیمات سے متاثر تھے اور ان کی صحبت میں رہے وہی چیز آپ نے اپنے بیٹے ملانہ روم کو منتقل کی اور ملانہ روم نے وہی کچھ علام اقبال کو منتقل کیا علام اقبال کا جو ورثہ تھا اس دور میں وہ سوچ اگر ملی تو ہمارے قائد ملت اسلامیہ علام حافظ اب خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ آپ کو ملی اور آپ نے وہی سوچ کمال شد و مد کے ساتھ کمال جرت کے ساتھ کمال بے باقی کے ساتھ وہ آپ نے حق ادا کر دیا اقبال کی روح بھی تڑپ اٹھی ہوگی اور یقین مانئے کہ سن انیس بیس سو ستارہ میں میری آپ سے پہلے ملاقات ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے میں آپ کا گرویدہ ہو گیا میری تمنا تھی فوج میں کہ میں شہادت پاؤں مجھے فوج میں شہادت نہ ملی میں تصور میں آیا طریقت کے چاروں سلاسل کیے تشنگی نہ گئی بات یہ تھی کہ میں سمجھتا تھا کہ معاملہ اس سے بھی آگے ہے بات یہاں تھی ختم نہیں ہوتی لوگ طریقت میں آ کر بات ختم کر دیتے ہیں اور تصویہ لے کر ذکر ازگار کرتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پا لیا لیکن پایا کچھ نہیں بات اس سے آگے شروع ہوتی ہے یہ تیاری ہے طریقت میں آنے کے بعد اصل معاملہ شریعت ہے اور شریعت کے لیے آپ کو طریقت میں آنا پڑتا ہے تو میں ہمیشہ اپنے دوستوں کو کہتا تھا اور اپنے بھائیوں کو کہتا تھا کہ طریقت کے بعد اصل معاملہ یہ تو تیاری ہے آپ تلوار بنا کر اس کو تیز کر کے نیام میں ڈال کے اس کو جا کر مسجد میں یا خانگاہ میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں تو آپ نے کیا کمال کیا کمال تو یہ ہے پھر میدام نے عمل میں آؤ جہاد کرو معاشرے میں جہاد کرو برائیوں کے خلاف جہاد کرو اللہ رسول کے دشنوں کے خلاف اور برائی کو مٹا دو جو کہ آپ کو مشن آپ کے رب نے دیا کہ نیکی کا حکم دو اور برائی کی خلاف سینہ سفر ہو جاؤ یہ بات ہے صوفی اور مجاہد یہ لازم و ملزوم ہے جو صوفی ہے وہ مجاہد ہے جو مجاہد ہے وہ صوفی ہے اگر صوفی ہے اور مجاہد نہیں تو فراد ہے تو فراد ہے صوفی ہے مجاہد نہیں ہے تو فراد ہے اور مجاہد ہے صوفی نہیں ہے پھر بھی فراد ہے پھر بھی فراد ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سبق ہمیں ہمارے قائد دے کر گئے اور یقین جانئے کہ میں سی ایم ایٹ پہ مجھے کرونا تھا جس وقت آپ کی ریلت ہوئی میرے ناکترز نے بتایا کہ اسی فیصد پھے پڑے اس کی ختم ہو چکے ہیں میرے بچوں کو بلا لیا گیا گھر والوں کو بلا لیا گیا اور جب مجھے یہ خبر ملی کہ امیر مجاہدین کا وصال ہو گیا میں نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا جو کچھ میرے آس پاس تھا میں نے جانے والا ہوں میں چلا جاؤ لیکن آپ کو زندگی مل جائے لیکن فیصلے میرے رب کے میرے فیصلے کی تو بات نہیں ہے میں نے تمنا کی لیکن بات پوری نہ ہوئی تو میں نے ایک بات اپنے رب سے کہی یا اللہ مجھے شہادت ادھر بھی نہ ملی مجھے شہادت ہے تو کرونا سے مار رہ میری وجہ موت ہو نہ کہ میں کس طریقے سے مر اللہ پاک نے مجھے دوبارہ زندگی دی اور اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس راستے میں اپنے بچوں کے ساتھ ان پیارے بچوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ میں یہ محنت کرتے ہوئے یہ کام کرتے ہوئے شریعت کے نفاظ کے لیے دین کے نفاظ کے لیے اور ان بدوں کے خلاف ان ظالموں کے خلاف ان چوروں لٹیروں کے خلاف ان غاسبوں کے نها نو سربازوں کے خلاف بد معاشوں کے خلاف جہاد کرتے کرتے میری جان چلی جائے اس موقع پہ میں اپنے نوجوان قائد جانیے میں انہیں یہ کہہ رہا تھا کہ شیر نے پتر شیر اور آپ نے آتے ہی حق ادا کر دیا ہے اور میرے لوں لوں آپ کو دعا دیتا ہے انشاءاللہ ہم اپنے قائد کے پیچھے اپنا دن رات دیکھ کریں گے خون کا آخری قطرہ تک بہا دے گے اور پاکستان میں بات لمی ہو جائے گی دوست نراز باتر سال کی تشدگی اس کو اب تحریک لبیق پاکستان پورا کر رہی ہے بائیں بازو بھی گیا سیاست میں دائیں بازو بھی گیا سیاست میں دینی سیاست جماعتیں بھی گئیں اس پاکستان کی سیاست سے اب سیاست کرے گی تو تحریک لبیق پاکستان کرے گی آج بہتر سال کے بعد بہتر سال کے انقلاب تحریک لبیق پاکستان لائے گی اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تحریک کو دن دگنی رات دگنی ترکی عطا فرمائے اور منہ ان پیارے نوجوانوں کے جذبے سلامت رہے اور ان شہداء کے اگر بات نہ کی جائے تو ازادتی ہوگی کہ جو پنتالیس پنتالیس نوجوان ہماری نوجوانوں کی شہادتوں سے ملا مجھے کتنا دکھ ہوتا ہے کہ پولیس کی شہادت کی بات نوجوانوں کی شہادت کی بات تو کی جائے لیکن میرے تحریک کے بچوں کی بات جو نہ کرے اس سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں ہے اس سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں ہے جب بھی پکتے ہیں تو کہتے پولیس میں انہوں نے ظلم کیا پولیس میں زیادت کی جو بچے شہید ہوئے وہ کس کے بچے تھے وہ بھی پاکستان کے بچے تھے یہ بھی پاکستان کے بچے ہے جو انہوں نے شہادت جام ڈوش کیا اللہ پاک کروٹ کروٹ جنہ نصیب کرے اللہ پاک آپ کو حامی ناصر ومہ علیہ اللہ اللہ اللہ